السلام علیکم ڈیئر بیورز کیا حلق کیسے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی جو ریمیڈی ہے وہ بہت ہی میجیکل ہونے والی ہے ہماری سکن کے لیے اور بہت ہی زبردست بھی ہونے والی ہے وہ اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل کا جو بیتر ہے وہ بہت ہی زیادہ نمی والا ہے موششہ رہتا ہے ہر وقت تو اس کی وجہ سے ہماری سکن کے اوپر جو ہے نا آئل آ جاتا ہے اور آئل آنے کی وجہ سے ہماری سکن کے اوپر ڈرٹ اور ایمپیورٹیز جو ہیں وہ آگ کے جم جاتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس موسم میں سب سے زیادہ اپنے ہیئر کی فائدت کریں فیس تو جلو واش ہوئی جاتا ہے جب ہم وضو کرتے ہیں یا ہم فیس واش کرتے ہیں لیکن ہیئر کو بار بار ہم نہیں دھوتے اس لیے سب سے زیادہ یہ کوشش کیا کریں ہیئر جو گرز کی میں بات کر رہی ہوں وہ اپنی پونی ٹیل کو اپنی چھوٹیا کو آ کر پنکھے کے نیچے فین کے نیچے کھول لیا کریں اپنے ہیئر کو کیونکہ جب جب ان کی ہیئر میں نمی رہے گی تب تب ان کے ہیئر میں بہت زیادہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو جائیں گے اور ان کی جو ہیئر کے فالکرز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوں گے اور بریکیج ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ نمی جو ہوتی ہے وہ اندر ہی رہتی ہے لائز وغیرہ پڑھ جاتی ہیں بیکٹیریل انفیکشن سب سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر تو خیر بعد میں ڈسکس کریں گے آج جو ریمیڈی میں آپ کا سیئر شیئر کر رہی ہوں وہ فیس کے لیے ہے سو ڈیئر پیپرز آج کی جو ریمیڈی ہے وہ ایک خاص ہماری اسکن کا جو ایشو سب کے ساتھ ہوا ہوتا ہے ہائپر پیگمنٹیشن زیادہ تر یہ تمام جو ایشوز ہیں وہ ہوتے کیوں ہیں ان کو آج میں تھوڑا سا مختصر کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دراصل ہماری جو لائف اسٹائل ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اور ہماری ڈائیٹ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے ملٹی وائٹیمنز اور فروٹس کی کمی ہے انہی مادوں کو مندے نظر رکھتے ہوئے آج بہت زبزر ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو دیکھ لیتے ہیں اس کے انگریئنٹس کیا ہیں یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں ٹو ٹیبل سپون وہاں پہ یقلوں نے جو کا آٹا لینا ہے ون ٹیبل اسپون میں نے لینا ہے چاوہل کا آٹا اور ون ہی ٹیبل سپون میں اس کے اندر لینا ہے یعنی کہ آلو کا رز آلو کا رز آپ کو پتہ ہے کس رکسے یعنی کہ سکویز کرنا ہے پہلے اس کو گریڈ کر لینا ہے گریڈ کرنے کے بعد ہمیں پیور یعنی کہ پوٹیٹو کا جوس چاہیئے وہ ہم نے ون ٹیبل سپون لینا ہے اور اسی طرح ہم نے ملک کتنے ہی ایڈ کرنا ہے جتنی ہمیں کنسسٹنسی کا فیس پیک چاہیے ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا ہنی ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون کے برابر جنگوں کا ہنی نہیں سوٹ کرتا وہ اس کے اندر ہنی کی جگہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں جائیفل جواتری جس کو ہم بولتے ہیں نٹ مک پاودر وہ تو بہت ہی زبردست ہوتا ہے داؤں تھپوں وغیرہ کے لیے لیکن اگر وہ بھی نہ ڈالیں تو کوئی بات نہیں سکیپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون لیمن جوز لوگ کہتے ہیں کہ جی سوٹ نہیں کرتا اس ریمیڈی میں لازمان سوٹ کرے گا کیونکہ میں نے ریمیڈی کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے اس فارملیشن کے ساتھ یہ ریمیڈی آپ کے ساتھ شئر کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرے گی یہ ریمیڈی فیس کے اوپر ان تمام انگریئنس کو یک جان کر کے ایک زبطہ سے ہم نے پیس بنا لے نہیں ہے یا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو لیکوڈ چاہیے یا آپ کو تھک پیس چاہیے تو آئی ویل سجیس یوں کہ آپ لیکوڈی ہی یوز کریں کیونکہ یہ ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے اب آپ اس کو اپلائے کر لیں اس ڈیپینڈ آن یوں کہ آپ اس کو ہینڈ سے اپلائے کیجئے یا بریش سے لیکن آپ کے ہینڈ بہت زیادہ نیٹ اور کلین ہونے چاہیے اپلیکیشن کے لیے کوشش کیا کریں کہ بریش کے ساتھ ہی اپلائے کریں اب اس فیس پیک کو آپ نے ٹوانٹی فائیف منٹس کے لیے اپنے فیس پر اپلائے کر کے چھوڑ دینا ہے ٹوانٹی منٹس اپلیکیشن کے ٹائم ہوگا اور فائیف منٹس مساج کا جیسی ہی فیل کریں آپ آپ کا فیس پیک فیس کے اوپر ٹرائے ہونے لگا ہے تو آپ نے فیس کے اوپر روز وٹر کے سپری کرنا ہے یا اپنے ہینڈ کو ویٹ کر کے سرکول موشن میں مساج کرتے ہوئے ایک سپنج کو گیلا کر کر اپنے فیس کے اوپر سے اس فیس پیک کو ریموو کر دینا ہے ابھی آپ نے فیس واش نہیں کرنا یعنی کہ پانی کے ساتھ نہیں دھونا اس پنج کے ساتھ ریموو کرنے کی کیا وجہ ہے اس کو میں آپ کو ویڈیو کے لاس میں بتاؤں گی اس کے بعد آپ نے وارٹر کے ساتھ پھر اپنا فیس دھو لینا ہے اور جیسے ہی آپ کا جو فیس ہے ائر ڈرائے آپ نے کرنا ہے ٹول سے نہیں ساف کرنا پھر آپ نے ایک بہت زبدیس قسم کا ٹونر لینا ہے ہوم میں ٹونر یوز کیجئے اگر وہ نہیں ہے تو روز وارٹر بہت ہی بیس رہتا ہے ایز ای ٹونر پھر جیسے ہی ٹونر آپ کا سیمی ڈرائے ہونا چلے لگے تو فوراں ہی امیجیٹلی آپ نے موشی رائزر اپلائے کر لینا ہے موشی رائزر آپ نے وہی اپلائے کرنا ہے جو آپ کی سکن کے مطابق ہو اسکن سے سوٹ کرتا ہو تو اس کی بھی آپ نے مساج دینی ہے ٹو منٹرز سو ڈیئر ویورز یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے درمیان میں کہا تھا کہ میں لاس میں آپ کو بتاؤں گے کہ فیس پیک کو کیوں ریموف کیا جاتا ہے اسپانج سے کیوں کہ اس سے ریموف کرنے سے اسکن پہ ایک اچھیب سی قسم کی زبردست شائن آتی ہے اور ہماری اسکن چمکنے لگتی ہے اتنی زبردست ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گا اس ریمیڈی میں میں نے جتنے بھی انگریئنٹس لیے ہیں وہ سارے کے سارے سیف ہیں اس لیے ڈیئر ویورز آپ اس فیس پیک کو ڈیلی بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جن کی سکن پہ زیادہ پرابلم سے ایشیوز ہیں ہائی بیومیٹیشن کا ملازمہ کا فریکل کا مسئلہ ہے جن کی سکن بہت زیادہ خراب نہیں ہے وہ اس کو آلٹرنیٹ ٹیس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں سو اس پیک کو آپ سٹور کر سکتے ہیں فورٹ ٹیس کے لیے فریج میں کوشش کیا کریں کہ فریشی بنا لیا کریں لیکن ڈیلی بیسیز پر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ائر ٹائٹ کنٹینر میں ہی سٹور کرنا ہوگا سو مائی ڈیلی بیورز اس ریمیڈی میں یوز ہونے والے تمام انگریڈنٹس کی میں یہاں پہ بینیفیٹس آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اپ کمینگ ویڈیوز میں ان انگریڈنٹس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بتاؤں گی اور ان کے بینیفیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو یہاں پہ میں نے جتنے بھی انگریڈنٹس لیے ہیں وہ جیپنی سیکرٹ ہیں اور ان کی سکن کے روٹین میں یہ شامل ہیں رائز ہے جیسے کہ پوٹیٹو جوز ہے پوٹیٹو جوز کو وہ ایز اٹونر یوز کرتے ہیں رائز کو وہ اپنے فیس پیک فیس ماسک اور سکریمز وغیرہ بنانے میں یوز کرتے ہیں اسی طرح سے لیمن جو ہے سب کو پتا ہے رچ ان وائیڈامنسی ہوتا ہے یہ سکن کو یعنی کہ بڑھا نہیں ہونے دیتا ینگر لکنگ رکھتا ہے یوتفل بنائے رکھتا ہے وائیڈامنسی کی ڈیفیشنسی سے ہماری سکن پہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے اور ہیئر کے اوپر بھی سو اسی طرح جو میں نے یہاں پہ ملک لیا ہے سب جانتے ہیں ملک میں لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے اور لیکٹک ایسیڈ ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ ایکسپینسیو اور یعنی کہ کوسٹلی کریمز میں پایا جاتا ہے یہ ہماری سکن کو لائٹن بریٹن اور ٹائٹن کرنے کے کام آتا ہے اگر ہم اس کو رو لے لیں تو یہاں جتنے بھی انگرینٹس دیئر ویڈیوز میں نے یوز کی ہیں بہت ہی ساتھ پاورفل انگرینٹ ہیں یہ ہماری ہائپر پگمنٹیشن ملازمہ فریکل والی سکن کے پر بہت ہی زبادہ میں فرک کریں گے ای ہوپ آپ کو میری آج کی ہیلپ فل اور انفرمیشن سے بھرپور ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اس طرح کی بہت زبردست ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے اگلی ویڈیو کے آنے تک مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ